سپرنگ کورٹ نے جو تیرہ جولائی کو بڑا فیصلہ دیا تھا ایک تاریخی فیصلہ دیا تھا متناسب مہنگی کے حوالے سے اور سپرنگ کورٹ نے کہا تھا کہ یہ نشستیں پی ٹی آئی کی ہیں اور پی ٹی آئی کو دی جائیں اور یہ چوروں ڈاکوں اور لوٹیروں کو یہ نشستیں نہیں دی جا سکتی سپرنگ کورٹ کا تیرہ جولائی کو فیصلہ آیا اس کے بعد حکومت نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے اس کو ڈیفائی کر سکے اور کوئی راستہ نکل سکے جب اور کوئی راستہ نہیں نکلا تو اب الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہیں اور ان کے ذریعے سپرنگ کورٹ کے فیصلے کو غیر موثر کرنے کی کوشش کی گئی ہیں تو اس پر بات کرتے ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شباہ شریف کے لیے سو جوتے اور سو پیاز تیار ہیں یہ اپنے ایک حوض نہیں ہوگی ان کے ایک بادشاہ جس نے اپنے وزیر کو سزا دینی تھی تو اس کو بڑا کسی نے کہا کہ بڑا آپ کا وفادار آئے اس سے گستاخی ہو گئی ہے تو کوئی مہربان نہیں کرے اس نے کہا چلیں میں اس کو دو آپشن دے دیتا ہوں یا یہ سو پیاز کھا لے یا سو جوتے کھا لے تو اس نے کہا جی میں پیاز کھا لیتا ہوں پیاز وہ کھائے تھو تو اس نے کہا جی مجھے جوتے مار لیں جب جوتے اس کو پڑھنے لگے اور اس کو تکلیف ہوئی اس نے کہا جی میں پیاز کھاتا ہوں تو جب وہ کبھی کہتا تھا پیاز کھاتا ہوں کبھی کہتا تھا جوتے کھاتا ہوں اور اینڈ میں پتا چلا کہ سو جوتے بھی پورے ہو گئے اور سو پیاز بھی پورے ہو گئے تو یہ ہونے رہے ہیں شباہ شریف سرکار کے ساتھ ان کے لیے سو جوتے بھی تیار ہیں اور ان کے لیے سو پیاز بھی تیار ہیں یہ دو چیزیں کھائیں گے یہ جوتے بھی کھائیں گ یہ پیاز بھی کھائیں گے اور اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ اس بار وہ سپریم کورٹ ہے وہ سپریم کورٹ ہے جس سپریم کورٹ کو کمزور کر دیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بندیال صاحب کے دور میں ایک گروپ بنا کر اور بدقسمتی سے یہی ججز جو آج جنہوں نے فیصلہ دیا ہے اس بینچ میں شامل وہ ججز جنہوں نے فیصلہ دیا ہے جن کے فیصلے کو غیر محصر کرنے کے لیے حکومت نے اس حد تک دیدہ دلیلی کے ساتھ بدماشی پہ اتر آئی ہے انہی ججز نے اس دور میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ مل کے سپریم کورٹ کو تقسیم کیا سپریم کورٹ کو کمزور کیا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمردہ بندیال صاحب کے اوپر جو تنقید ہوتی ہے میں کمز کے مجھ سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ بندیال صاحب کے دور میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جس طرح سے سپریم کورٹ کو تقسیم کر رکھا تھا جس طرح سے گروپمنگ بنا رکھی تھی اور بندیال صاحب کے پاس بمشکل ایک وار کی برتری تھی تمام ادارے بندیال صاحب کے اگنسٹ کر رہے تھے حکومت بندیال صاحب کے اگنسٹ کری تھی اور پورا سسٹم بندیال صاحب کے اخلاف کھڑا ہوا تھا ان کی اپنی عدالت کو تقسیم کر دیا گیا تھا تو بندیال صاحب کیا کرتے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس میں مین رول تھا پورا گروپ بنا کے اور سپریم کورٹ کو کمزور کرنے کے لیے لیکن آج جو ہے وہ سپریم کورٹ کی وہ صورتحال نہیں ہے آج یا منصور علی شاہ صاحب مونی بختر صاحب ایک پیج پر ہیں اور دائرہ اس وقت سپریم کورٹ میں جو بڑے ججز ہیں ان میں ان دو کا شمار ہوتا ہے اور لائک ججز میں ان کا شمار ہوتا ہے اور منصور علی شاہ صاحب کو اور مونی بختر صاحب کا دیکھیں یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ اس بینچ میں اس فیصلے میں مستقبل کے پانچ چیف جسٹسز ہیں جسٹس منصور علی شاہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو یہ اس طرح سے قانون ساتھی کے ذریعے غیر محسر کر دیں گے تو ایسا نہیں ہوگا یہ پانچ چیف جسٹسز ہیں جن کی ادارے کی ادارے کی ان کے ادارے کی ساتھ ان کے ادارے کی سب کچھ عزت احترام بقا سب کچھ خطرے میں ہیں یہ معاملہ صرف مقصود نشستوں کا نہیں ہے یہ عدلیہ کے بقا کا معاملہ ہے کیوں نون لیگ مقصود نشستیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو نان دے کر چوٹ ڈاکو اور لوٹیروے آپس میں تقسیم کر کے عدلیہ پر بار کرنا چاہتے ہیں عدلیہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں عدلیہ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں ججز کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں اور نئی ایک ججز کی لوٹ لانا چاہتے ہیں جو قاضی فائز صاحب کی سوچ رکھنے والے ہوں جو قاضی فائز صاحب کی طرح ہوں جن کا ہر فیصلہ نون لی کے حق میں ہو جن کا ہر فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف ہو جن کا ہر فیصلہ عوام کے خلاف ہو جن کا ہر فیصلہ کنٹروورشل ہو جن کا ہر فیصلہ جو ہے وہ عوام کی عوام نے جس جماعت کو ووٹ دیا ہے اس جماعت کے اگینس جاتو ایسے ججز مسلم لینون کو چاہیئے وہ ایسے ججز سے عدلیہ کو بھرنا چاہتے ہیں وہ پورے ملک کا سارا کچڑا کٹھا کر کے وہ پورا کچڑا کٹھا کر کے وکلا کے اندر جو کیونکہ ظاہر ہے یہ بکیل بنتے ہیں وہ اسی طرح سے وکلا کا کچڑا کٹھا کر کے ہائی کورٹ کو بھرنا چاہتے ہیں اور ہائی کورٹ میں جو ایسے ججز ہیں جو کمپرومائز ہیں جو کمزور ہیں جن کو دیل کرنا آسان ہے ان ججز کو سوپیگورٹ لانا چاہتے ہیں اور سوپیگورٹ کو بہت اگلات پر کچڑا سپرنا چاہتے ہیں یعنی ایسے کچڑے سے پرنا چاہتے ہیں جب وہ اس کے بعد چاہیئے والے کھلاؤنے ہو جس طرح میر صاحب دیکھیں جس طرح ان کو کہا جائے اسی طرح وہ لگ جائے ایسا نہیں ہوگا یہ عدلیہ کے بقا کا معاملہ ہے یہ مقصود نشستیں پی ٹی آئی کا معاملہ پی ٹی آئی کوتو ججز نے جو یہ مقصود نشستیں دی ہیں وہ متراستب نمائنگی کے اس کے اوپر دی ہیں اصول کے اوپر دی ہیں اور جو انہیں نے آئیں کی تشریح کیا ہے اس میں میں آتا ہوں کہ اس پہ کیا ہوگا اب یہ جو انہیں نکانون سازی کیا ہے لیکن یہ اصل میں مسئلہ عدلیہ کے بقا کا ہے یہ پاکستان کے بقا کا معاملہ ہے پاکستان کی عدالت عدالتیں کھڑی ہو گئی ہیں پاکستان کی عدالتوں کے بہت سے ججز کھڑے ہو گئے ہیں سارے نہیں لیکن بڑی تعداد ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں اور ان کے کھڑے ہونے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ محول بدل رہا ہے اور یہ محول بدلے گا پاکستان کو آگے جانا ہے پاکستان مزید تباہی بربادی تنزلی کا پاکستان متمل نہیں ہو سکتا پاکستان کو آگے جانا ہے یہ پچیس کروڑ کا ملک ہے مزاق نہیں ہے کہ چند لوگوں کی اناکی تسکین کے لیے چند چوروں ڈاپوں اور لوٹیروں کے لیے اس ملک کو جو ہے وہ خدا نہ خاصتہ آگ میں جھونک دیا جائے ایسا نہیں ہوگا اور یہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوگا سپریگورٹ سے بڑا سرپرائز آئے گا ابھی تو آپ رکھیں جب یہ جو تفصیلی فیصلہ آئے گا تفصیلی فیصلے میں وہ کچھ آئے گا وہ کچھ آئے گا وہ کچھ آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ اس تفصیلی فیصلے کے بعد کئی ہفتوں تک صرف اس تفصیلی فیصلے پر پرگیمز ہوں گے الیکشن کمیشن کا حشر نشر کر کے رکھ دیں گے ججز اس تفصیلی فیصلے میں اور یہ جتنی بار داتیں ڈال رہے ہیں ابھی ان کے پاس اپشن ہے تفصیلی فیصلے میں وہ بہت کچھ لیکھیں گے ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کو ایسا باندیں گے ججز ان کو ایسا باندیں گے ججز کہ ان کو لگ سمجھ جانی ہے اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے بہت کچھ ہو گا اس فیصلے میں جو کچھ الیکشن کمیشن نہیں کیا یہ تگڑے ججز ہیں یہ کمزور ججز نہیں یہ تگڑے ججز ہیں سپریم کورٹ کو کمزور جو کیا گیا تھا اب وہ چیزیں گزر گئی ہیں اب ٹھیک ہے کازی صاحب بیٹھے ہیں لیکن اس طرح کازی صاحب ایرائیلیمنٹ ہیں کیوں؟ کازی صاحب فل کورٹ میں ایک سیجیت کو بیٹھے اٹھاک ججز کے معاملے میں ایک سیجیت کو بیٹھے اس لیے کو بیٹھے کہ چار کو لانے چاہتے ہیں تین سال کے لیے دو لائے بیروزگار جو تھے ان کو روزگار انہوں نے فرام کیا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے دو آئے ہیں اور وہ بھی ایک سال کے لیے آئے ہیں اور وہ بھی الگ ان کو بینچ میں بٹھائے ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ مطلب کچھ بڑے لوگ بیٹھ کے اور کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور جو کہ ہوتا غلط ہے اور ساتھ ان کے جو ہوتے ہیں کچھ اور لوگ جو برکرز ہوتے ہیں ان کو وہ الگ سے ٹیبل پر بٹھا دیتے ہیں تو ان کو الگ ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا ہے اور بڑے ان کے لیے ان اٹھاک ججز کے لیے بڑے مسائل پیدا ہونے لگے ہیں اور وہ مسائل جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی سپریگ کورٹ میں کمپیٹیشن کوئی ایک ایسی درخواست آ رہی ہے جس کے ایک کم از کم پبلک میں بڑا انٹرسنگ بنے گا پبلک میں روز ان کے اوپر ڈسکیشن ہوگی ان اٹھاک ججز کے اوپر بڑی چیزیں ہونے جا رہی ہیں اور یہ اویرنیس آ رہی ہے لوگوں میں یہ پورے پاکستان کے لوگوں کو میسیج جا رہا ہے کہ یہ اٹھاک ججز جو ہیں ان کے پاس آپ کا کیس لگے تو مت ان کے پاس اپنے کیس چلوائیں کیوں نہ چلوائیں کیونکہ یہ اٹھاک ججز ہیں کوئی ان کو کوئی سیکیورٹی نہیں ہے کہ کب تک رہیں گے کب تک نہیں رہیں گے کوئی ان کا وہ نہیں ہے یہ نونلی کے ووٹوں سے آئے ہوئے ہیں یہ کوئی پروپر ججز تھوڑی ہیں یہ تو دوبارہ ان کو روزگار دیا گیا اور میہ نوازشی کی خواہش بھی دیا گیا میہ سب ان کو چاہتے تھے کہ ان کو ابلائز کیا جائے تو بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے ان پر اترازات کریں گے اور ایک بڑی انٹرسنگ ان کے حوالے سے درخواست بھی آ رہی ہے اس کو میں ابھی کچھ نہیں کہہ رہا ہمارے حوالے سے یہ ٹویٹس ہو رہی ہیں ہمارے حوالے سے ایوی لوگ ہو رہے ہیں ہمارے حوالے سے ٹی وی چنلز پر یہ خبریں چال رہی ہیں ہمارے حوالے سے ایڈٹوریل یہ لکھے جا رہے ہیں ہمارے حوالے سے کولم یہ لکھے جا رہے ہیں یہ سی چیز سے انہیں نکل پائیں گے اور جب یہ ان چیزوں میں مصروف رہیں گے اپنی نوکری بچانے کے لیے اور نوکری بچانے کے لئے ظاہر ہے ہاتماؤں ماریں گے یہ جیسے قرائے کے قاتل ہوتے ہیں اسی طرح سے قرائے کے قاتل وہ بنے ہوئے ان کو جو کہا جاتا ہے وہ وہ کر دیتے ہیں جن ججز کے خلاف کر دیتے ہیں تو یہ وہ سارے کچھ کر رہے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے یہ ان کے لئے ان کے بڑے سرپائزز آئیں گے اور ان کو میں آپ کو ایک اور سے بتاؤں ججز کو اس بات کا بتا ہے ججز کو بتا ہے کہ مسلم علی نون جو مارے ساتھ چھٹ چھٹ کر رہی ہے نا وہ یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کنٹیمٹ پورشیڈنگ میں اس حکومت کو گھر بھی دیں یہ ججز یہ نہیں کریں گے یہ بات تہہ ہے یہ ججز یہ نہیں کریں گے جب وہ شیخ رشید صاحب نے ایک بڑی انٹرسنگ بات کی جب یہ بات ہوتی تھی نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیوں چھوڑ دیا ان کو ڈان لنکس میں خود اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ یہ بڑا قوم اسلامت کے لئے مسئلہ تھا تو انہوں نے کیوں چھوڑ دیا یہ نواشے کو ڈان لنکس میں اور نون لگ انہوں نے کہا شیخ رشید صاحب نے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ ایک بندہ جو ہے وہ پیسے جو ٹرک بڑا آ رہا ہے اس کے لیچے آ جائے گا تو آپ اس کو ضرور اپنی گاڑی کے لیچے دیں گے تو انہوں نے کہا جب ان کو پتہ تھا کہ پنامہ آ گیا ہے اور پنامہ میں یہ گھار ان کو یہ جائیں گے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے بہتر کس کو پتہ تھا کہ ان کی چھوڑی چکاریوں کا اور ان ساری چیزوں کا تو ہمیں کیا زورت ان کو ڈان لنکس پہ گھار بیٹھنے کا یہ پنامہ میں ہی گھار چلے جائیں گے کیونکہ ان کو اسٹیبلشمنٹ سے بہتر کس کو پتہ تھا کہ یہ کتنے بڑے چور ہیں اور ڈاکویں لٹے رہے ہیں تو اسی طرح سے جب ادلیہ کوئی بات پتہ ہے کہ یہ اپنے بورٹ سے گریں گے نہ ان سے اکانومی چال رہی ہے نہ ان سے ملک چال رہا ہے نہ یہ حالات کو انڈرول کر سکتے ہیں نہ عوام کو سنبھال سکتے ہیں دن پر دن چیزیں خراب ہو رہی ہیں تاجر نکل رہے ہیں عوام نکل رہے ہیں بیزار ہو رہے ہیں بیلی کے بلوں نے لوگوں کو تباہ کر دیا ہے دوسرا جب ججز کو پتہ ہے کہ ٹربینلز جیسے کام شروع کریں گے تو بیسے انہوں نے گھر چلا جانے اور کچھ بھی نہ کریں کچھ بھی نہ کریں منصور علی شاہ صاحب جائے چیز بنیں پیٹیشن ٹیک اپ کریں اور کہیں ٹربینلز کو کہ ایک ماہ میں فیصلہ کر دیں ایک ماہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک سو اسی دن سے اوپر کئی دن گزر چکے ہوں گے جب وہ چیف جیسے بنیں گے اور ایک سو اسی دن میں فیصلہ کرنا تھا اور ابھی تا کاجی صاحب نے فیصلہ موطل کیا ہوا ہے اب ایک سو اسی دن میں کہاں فیصلہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف یہ کہیں کہ ایک سو اسی دن پوری ہو چکے ہیں اور اب ہم ان کو ٹائم دے رہے ہیں ٹربینلز کو ایک ماہ کا ٹائم دے رہے ہیں یہ یہ کام نپٹھائیں ایک ماہ بھی ویسے گھر چلے جائیں گے کیوں ایک سو اسی سیٹوں کو پر دھاند لی ہوئی ہے تو ایک سو اسی سیٹوں کو پر دھاند لی ہے اور وہ واپس آنگی تو پیڈیا اقتدار میں آ جائیں گے وہ ایک علاج چیز ہے پیڈیا اقتدار میں آئے گی تو پھر پیڈیا کیا کرے گی وہ عمران خان صاحب کو پتا ہے کچھ چیزیں میں ذرائے سے پہنچیں ہمارے تک کہ عمران خان صاحب کا کیا پلان ہے عمران خان کا کوئی پلان نہیں ہے اس اسمبلی کو آگے چلانے کا اگر ان کو یہ � ٹریبینلز آلی سیٹیں ملتی بھی ہیں تو عمران خان صاحب کا ارادہ کچھ اور ہے وہ کچھ اور کریں گے تو اس لیے اب آئے اس بات پر کہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ججز ان کو گھار نہیں پیچیں گے ججز سے یہ کریں گے دو چیزیں کریں گے ایک وہ کہیں گے ٹریبینلز ہیں وہ کروائی کریں اور کروائی کو کنکلوڈ کریں قانون جو مطابق اسی دن میں کرنا تھا بہت تائم اوپر گزت چکا ہوگا وہ کہیں گے آپ کو ایک مہینے مزید دے رہے ہیں اور آپ اس کو کنکلوڈ کریں دوسرا وہ یہ کریں گے کہ آپ پاکستان میں مصولی شاہ صاحب اور کچھ نہ کریں آپ یہ کہیں کہ آپ کوئی جبری دور پر اگمشدہ نہیں ہو سکتا کوئی لاپتہ نہیں ہو سکتا کسی کو اٹھائے نہیں جا سکتا صرف اتنے ہی کرتے ہیں وہ آکے ہاتھ میں نولک کا کھیل نولک یہ ہی کرتے ہیں کہ لوگوں کو آباہ کرایا اور پھر جو ہے وہ لوگوں کو آباہ کروا کے تشدد کروا کے ام این ایس پہ تشدد کروا کے لوگوں کے اوپر ہوئی وفاداری تبدیل کروانا اور یہ ساری چیزیں کروانا جو ان کی کرپشن پر بولے لوٹ مار پر بولے جو ان کی اس مہنگائی کو پر بات کریں اس کو تنکیر کا اس کو تارگیٹ کروائیں اس کو چینلوں سے نکلوائیں چینلوں کو منیج کریں اٹھ بار پر ٹی و چینل کو دیکھیں ان کے زمین خریدیں ان کے جوٹ بڑھوائیں یہ سارا کچھ وہ کر رہے ہیں تو یہ سارا کچھ ان کا جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا اب دیکھیں انہوں نے سب ریورڈ کا فیصلہ پہلے بدلنے کے لیے دیکھ لیے دیکھ لیے کہ چار چیزیں انہوں نے کیا کیا ہے پہلے انہوں نے یہ کیا ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب کیونکہ جیس بار میں پوچھ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کیسے کسی امیدوار کو آزاد نکلیئر کر سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہہ دیا ہے کہ جس نے ڈیکلیریشن جمع نہ کر رہا ہے وہ آزاد نکلیئر ہوگا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آزاد امیدوار بات میں اتعاوی بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کسی جماعت کی طرف سے امیدوار تھا اور اس کی طرف سے ایکشن لڑا تھا یعنی اگر کسی نے الیکشن سے جو شیڈول ہے الیکشن شیڈول میں جو ٹائم دیا گیا ہے اس مقررہ وقت تک کسی جماعت کا آگے ٹکٹ جمع نہ کروایا کہ میں اس جماعت کی طرف سے لڑا ہوں تو اس کے بعد جب وہ آزاد جیت جائے گا تو جیتنے کے بعد وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلان جماعت کو امیدوار تھا کیونکہ یہاں پہ یہ ہوا کہ سپرنگ گورٹ نہیں کہہ دیا کہ یہ بات سپرنگ گورٹ نے کہا کہ پتا ہے سب کو کہ یہ پیڈی آئی کو امیدوار تھے جب یہ پیڈی آئی کو امیدوار تھے تو انہوں نے یہ تبدیلی کیا ہے کہ اگر کوئی بات میں یہ کہے گا کہ میں پیڈی آئی کو امیدوار تھا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا اور وہ اگر ڈیکلریشن بعد میں دے گا اس پارٹی کی طرف سے تو وہ بھی اکسپٹ نہیں ہوگا یہ انہوں نے کانون میں جو ہے وہ تبدیلی کیا ہے دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ پیڈی آئی نے کیونکہ جو لسٹ تھی پیڈی آئی نے الیکشن کمیشن ہوتی الیکشن کمیشن نے لی نہیں آپ انہوں نے قانون میں لکھ دیا کہ اگر کوئی پارٹی الیکشن شیڈول کے مطابق مخصوص نشستوں کی لسٹ جمنی کروائے گی تو اس کو صرف اس بنیاد پر نشستہ نہیں دی جائیں گی کہ اس نے لسٹ جمنی کروائی یعنی الیکشن کمیشن اگر اس سے لسٹ نہیں لیتا تو بات ختم اس کے بعد اس کو مل ہی نہیں سکتے مخصوص نشستیں اس کے بعد جو انہوں نے ترمیم کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اگر کوئی ازاد امیدوار کسی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی اور جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں اور کسی عدالت کے حکم کے تحت بھی یہ نہیں ہو سکتا یعنی یہ اس لئے کیا گیا ہے یہ چاروں چیزیں اس لئے کی گئے ہیں کہ ایک تو سپرنگوڈ نے ڈیکلیر کر دیا کہ وہ پڑی ایک امیدوار تھے دوسرا یہ ہے انہوں نے کہا جب سپرنگوڈ نے کہا کہ آپ دوبارہ ڈیکلریشن جمع کر دیں تو انہوں نے اب قانون میں تبدیل کر دیا کہ کوئی عدالت بھی کہہ دے تب بھی ڈیکلیرشن جمع نہیں کرایا جا سکتا جو تین دن جو ٹائم تھا کسی جماعت میں شامل ہو انہوں نے کہا اس کے گزرنے کے بعد ڈیکلیرشن جمع نہیں ہو سکتا اور اگر کسی نے ڈیکلیرشن جمع کروا دیا ہے جو کہ پڑی ای کے ازاد امیدواروں نے کروا دیا تو سنیت آت کونسل کا تو اب وہ چینج نہیں کر سکتے ڈیکلیرشن اور بعد میں کہیں کہ ہم سنیت آت کونسل کے نہیں تھے ہم تو تھے پی ٹی آئی کے اور نہ ہی کوئی عدالت ہی حکم دے سکتی ہے کہ ان کو ٹائم دیا جائے اور دیکلیرشن ان کے ایکسپ کیا جائے کسی اور جماعت کا یہ انہوں نے کیا ہے لیکن اس پر میری بات ہوئی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ فیصل چودری صاحب کے ساتھ بھی ہوئی ہے اور بیرسر صادر رسول صاحب کے ساتھ بھی ہوئی ہے اور دونوں سے میری بات ہوئی ہے دونوں نے جو پوائنٹس بتائیں وہ میں آپ کی سمجھ رکھ دیتا ہوں ان دونوں کا یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر اس طرح سے یہ ہونے لگ جائے کہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے اور سمپل قانون سازی سے اس فیصلے کو غیر محصر کر دیا جائے پھر تو سپریم کورٹ کا کوئی فیصلے امپلیمنٹ ہو گئی نہیں پھر تو ہر فیصلے کے اوپر یہ قانون میں تبدیلی کر کے اور اس کو غیر محصر کر دیں گے دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کسی ادارے کا احترام بکار بکار رہنے ہی نہیں دی اور پھر جو سادرسول صاحب سے بات ہوئی انہوں نے جو ایک اہم نقطہ انہوں نے بتایا کہ دیکھیں اس کیس میں مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکلز کی تشریح کی ہے آئین کے آرٹیکلز کی تشریح کرتے ہوئے سپریم کورٹ یہ فیصلہ دیا ہے جہاں پہ سپریم کورٹ آئین کے کسی آرٹیکل کی تشریح کرے آئینی تشریح کر دے وہاں پہ کانون سازی کے ذریعے سپریم کورٹ کی اس آئین کی کی گئی تشریح کو غیر موثر نہیں بنایا جا سکتا اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اگر آئین کی سپریم کورٹ کسی آرٹیکل کی تشریح کر دے آپ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں جو کہ ان کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے تو تھا اس لیے پھر یہ بھی بات جو فیصل چودری صاحب سے بھی ہوئی اور سادرسول صاحب سے بھی ہوئی کہ یہ دیکھیں یہ پرسن سپیسیفک جو کانون سازی ہوتی ہے یا گروپ سپیسیفک جو ہوتی ہے کسی گروپ کے لیے کی جائے کسی پرسن کے لیے کی جائے وہ بھی سسنننگ کارپاتی عدالتیں اس کو کلدب کرا دیتی ہیں تو یہ ساری سرطحال ہے پھر بدلیتی پہ مبنی یہ سارا کچھ کیا گیا دیکھیں ایک تو ابھی تفصیلی فیصلان ہے اور اس میں اتنا کچھ ہوگا اتنا کچھ ہوگا کہ ان کے ہاتھ سے سارا کچھ نکل جانا ہے دوسرا یہ ہے کہ سپریم گورڈ کے پاس یہ آوکشن ہے ان کے پاس ایک پیٹیشن جائے گی کنٹیمٹ کی اپلیکشن جائے گی وہ اس کو ٹیک اپ کر لیں گے تیسرا ان کے پاس الیکشن کمیشن نے ایک آر لیڈی ان کو درخواست دی ہوئی ہے کہ کلیریفائی کر دیں وہ اس میں بیٹھ سکتا ہے لیکن یہ سپریم گورڈ کے فیصلے کی سپریم گورڈ جب تک خود اس پر ریویو نہیں کرتی یا وہ اپنا فیصلہ واپس نہیں لیتے کم از کم یہ تو تیہ ہے کہ چوروں ڈاکوں ڈلٹیروں کو مخصوص نشستہ نہیں دے سکتے اگر چوروں ڈاکوں ڈلٹیروں کو مخصوص نشستہ نہیں دے سکتے تو دوتا ایکسریت نہیں ہے اگر دوتا ایکسریت نہیں ہے ان کے پاس تو پھر یہ تو ہے نا کہ تب تک یہ سیٹیں تو خالی رہیں گی دوتا ایکسریت نہیں ہوگی تب تک آئینی ترمیم تو نہیں ہو سکتی کازی صاحب کی اسٹینشن کی تو لہٰذا ان کو غیر متوقع نتائج ملیں گے سپرین گورڈ سے اس بار یہ جو انداز لگا کہ بیٹھیں نا کہ ہم یہ چارکی کریں گے تو یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ اور دور تھا جب قاضی صاحب نے سپرین گورڈ کو تقسیم کیا تھا اس وقت بدقسمتی سے قاضی صاحب کے ساتھ اس فیصلے میں آٹھ ججز کے شامل فیصلے میں شامل کوئی ججز ان کے ساتھ شامل تھے اور قاضی صاحب کے ساتھ سات آٹھ ججز سے سپرین گورڈ کے جس کی وجہ سے قاضی صاحب نے سپرین گورڈ کو تقسیم کیا اب قاضی صاحب فل کورڈ میں اکسریت کھو بیٹھ ہیں کمیٹی میں بھی اکسریت کھو بیٹھ ہیں مشکلات ہیں جو قانون پریکٹس سانس پوسیجر عمرتہ بندیال صاحب کو کمزور کرنے کے لئے لائے گیا تھا اور قاضی فائصہ صاحب کو گیم ان کرنے کے لئے لائے گیا تھا آج قاضی صاحب کے پاؤں کی بیڑیاں بن گیا ہے وہ قانون اور تین میمبرز ہیں اس میں منصور علی شاہ صاحب اور منی بختر صاحب دو آپ ایک پیچ پہ آ جاتے ہیں آئین کے لئے قانون کے لئے اپنے حلف کے لئے پاکستان کے لئے اور قاضی صاحب اکلیت میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی قاضی صاحب اکسریت کھو بیٹھ ہیں یہ جو ادھاک ججز ہیں ان سے بھی قاضی صاحب کا کام نہیں بنے گا آپ دیکھیں گے بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہوں گی جب یہ ابھی ان کے حوالے سے جب اپلیکیشنز کچھ آئیں گی تو کیا ہوگا ان میں کیا پوچھا جائے گا اور کیا نیریٹیب بنے گا وہ بڑے انٹرسٹنگ ہوگا تو بارال جی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں اور میں اس بات پہ میں کلیر ہوں کہ ان کو سو جوتے اور سو پیاز کھانے پڑیں گے سپرنگ گورٹ کا فیصلے ایمپلیمنٹ ہوگا سپرنگ گورٹ اپنے فیصلے پر ایمپلیمنٹ کروائے گی اور ایسے کروائے گی جیسے کروانے کا حق ہوتا ہے یہ ججز یہ برداشت نہیں کریں گے کہ فیوچر کے پانچ چیف جسیس کے فیصلے کے بارے میں یہ ہو کہ حکومت نے جوتے کی نوک پر رکھا ہے ایسا جو ہے وہ نہیں ہوگا اور ججز تک یہ بات پہنچی ہوئی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی وارداتیں کریں کہ سپرنگ گورٹ تو ہی نے دالت کی کاربائی شروع کرے اور اس حکومت کو گھر بھی دیں ہم سیاسی شہید بن جائیں لیکن سپرنگ گورٹ ایسا نہیں کرے گی اور سپرنگ گورٹ وہی کرے گی جو آئین اور قانون کا مطابق کرنا سب سے پہلے ضروری ہے اور وہ ہے الیکشن ٹربینل سے فیصلے کروانا پلس عدالتوں کے حکمات پر عمل درامت کروانا پلس جبری طور پر کمشدگوں کے رکوانا یہ دو تین چیزیں عدالتوں نے کر دیں تو بیسے یہ گھر چلے جائیں گے بیسے تو اکتوبر بہت دور ہے اس سے پہلے بہت کچھ ہو جائے گا مجھے اپنے دوامے یاد رکھیں اللہ حافظ